اسلام علیکم ناظرین میر پور آزاد کشمیر میں انجمن تاجرہ کے الیکشن کی بازگشت تو آپ کافی دنوں سے سن رہے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو بات کی بات ہے لیکن جو تاجر ہے چھوٹے تاجر یا بڑے تاجر وہ اپنے پسندیدہ میدوار کے ساتھ آتھ میں آتھ ملانے کے لیے تیار کھڑے ہیں آج اس وقت ہم موجود ہیں چودری محمد نعیم صاحب کے آفیس میں جو صدر انجمن تاجرہ ہے اور فوٹو سٹیٹ اسوسییشن کے مرکزی عددہ دار جو ہے وہ اس وقت چودری نعیم صاحب کے آفیس میں موجود ہے جو ان کی آنے والے جو الیکشن ہے انجمن تاجرہ کے اس میں عمایت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت ہماسہ موجود ہے شیخ افطر صاحب جو صدر ہے فوٹو سٹیٹ اسوسییشن کے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام جی کیا کہیں گے جی آج چودری صاحب کے آفیس میں ہیں الیکشن کی بازگشت ہے اور الیکشن بھی متوقع ہے جو اور توڑ بھی جاری ہے تو کیا کہیں گے آپ چوئی نعیم صاحب کے آفیس میں ہیں چوئی نعیم صاحب ایک بڑی پیاری قیادت ہے ہمارے ہم یورپور کے اندر ازاد کشمیر پورے کے اندر اور ہم ہمیں مطلب پسلے کافی سالوں سے جب سے بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ہم نے بڑا مہربان پایا ہے یہ ہمارے ساتھ بہت شفقت کرتے ہیں اور رات کے وقت ہو دن کا وقت ہو جب بھی ہم پکا رہے ہیں اتنی خلافے توکو ہی ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور ہماری داد رسی کرتے ہیں اس لیے ہماری ساری تنظیم میرپور میں اور ڈڈیال میں جاتلہ میں جہاں جہاں پورے ڈسٹرک میں ہم حالا کے وزر کرم جس وقت ہے سارے کے سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں ان کی عقیدت کا اعظار کرتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ بار پور دیں گے ان کو کامیاب کروائیں گے اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ الیکشن اس دوزار بیس میں ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی انشاءاللہ ہم پور امید ہیں ہم ان کا دامے درمے سخنے جس ساتھ دیں گے چونکہ یہ ہمارے سار پر ہمیشہ شفقت کا آتھ رکھتے ہیں اور ہم بھی ان کو تینہار نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ رزیز بلکلو خاجہ خلیص صاحب وجود ہے جرس سیکٹری فوٹو سٹیٹ آسسویشن ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جو بالکلو سلام اصل میں ہم یہاں پہ ہے تو مرضی انجمہ نے تاجرہ جناب چودری نیم صاحب کی الیکشن مہین کے سن سلم ان کو برپور تعاون کا اظہار کرنے کے لئے آدھر ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چلا تھا کہ الیکشن مہین کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے جو جس وقت بھی ہم نے جس کو پکارا ہمارے مشکلات میں ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ بنا تو ہم نے چوزی صاحب کو فون کیا تو یہ ہماری توقع سے پہلے وہاں پہ پہ پہنچے اور انہیں ہماری مشکلات کو سنا اور اس کا حل بھی کیا اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں چودری محمد نیم صاحب کے کہ انہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا اور ہم ہر وقت اللہ کے فضل سے جب بھی یہ پکاریں گے ہمیں ہم صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو کوئی بھی انشاءاللہ تعالی ہم چوزی نیم صاحب کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ان کے لیکشن میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو برپور کامیاب کروائیں گے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں کافی عرصے سے سہست بھی کر رہا ہوں انجمن تاجرہ میں بھی سہست کر رہا ہوں میں نے آج دن تک مطلب میں کسی سے وہ نہیں ہے کہ میں کسی کی خشامت کر رہا ہوں یا کسی کی یہ نہیں ہے میں نے آج دن تک چوزی نیم جیسا صدر نہیں دیکھا کیونکہ ہم بہت صدروں کے ساتھ چلیں شیخ صاحب کو پتا ہے تو اپنا ہمیں جتنی زیادہ ان سے تو اقوات سے زیادہ ہمیں عرصہ تعاون کیا اور ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو حال کرنے کی کوشش کی جی بہت شکریہ اس وقت ہم بات کرتے ہیں جی چودری محمد نعیم صاحب سے جو صدر ہے مرکز انجمنہ تاجرہ میرپور کے چوزی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شیخ افتر صاحب کا والد صاحب ہوت ہوئے ہیں ہم نے افسوس کیا دوایا دوا کی ہے اللہ ان کے والد صاحب کو جنت نصیب کرے اور ان کو صبر اطاف فرمائے اس کے بعد میں شیخ افتر صاحب کا ان کے سیکٹری جنرل صاحب کا خواجہ خلیل صاحب کا سیکٹری خزانہ چودری ساجت صاحب کا شیخ ندیم صاحب کا عمر قاسی صاحب کا ان کا میں شکر گزار ہوں پورا بفت لے کے آئے ہیں اور مجھے یہ استاد دینے کیلئے آئے ہیں کہ چودری صاحب امام الیکشن کے میں آپ کو پر پورا آپ کے ساتھ ہیں میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ان کے چوٹے موتے مطالبے بھی ہیں وہ مطالبے انشاءاللہ ہم اللہ پورا کرائے گا اور وہ مطالبہ بھی انشاءاللہ پورا ان کا جائے مطالبہ ہے کہ ان نے کہا کہ جس طرح مطالبہ ہے کہ میڈیکا سٹور یا بکس کی شاپ یا باقی چیزیں ضروری ہیں اسی طرح ہمارے جو ڈاکومنٹس لوگوں کو بہت ضروری چاہیے ہوتے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ لاگ ڈان ویسے قتم ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی منگل کو کم از کم اگزیں مل جائے گا تو آپ دعا کریں ہمارا الیکشن کی جو میں میں زور دور سے شروع ہے ہم آپ کی عدالت نہیں اس کے بھی بہت زیادہ شکر ادار ہیں کہ آپ ہماری کال پہ آ جاتے ہیں اور شہر کے لوگوں کو معلومات فرائم کرتے رہتے ہیں الیکشن کب تک متوقع ہے شور تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ تو پتا چلتا ہے کہ دو دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں کب تک الیکشن متوقع ہے اور کیا طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار تو میں نے تجویز دی ہے کہ باہر کے صدر صاحب کو رکفش کی ہے ایک پریس کے صدر صاحب کو کی ہے کہ ایک پریس کا نمیندہ ہو جائے باہر کے صدر صاحب خود ہی ہو جائے ایک آدھ آدمی ہو جائے کہ یہ یہ کرنا ہے ہم وہ کریں گے میں یہ چاہتا ہوں ہماری ٹیم یہ چاہتی ہے اور جناب پوری جو ہماری ٹیم ہے میر پر کے اندر کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ اس دفعہ دوزار بیس میں امتوں کو ہے کوشش ہے پوری کوشش ہے ووٹنگ لسٹ ہمارے پاس تیار ہے اگر وہ اس کو نہیں مانے گا ہم دوبارہ میں ہر طریقے سے الیکشن لنے کے ارتیار ہوں کوئی اور اگر آدمی تیسرا آدمی کہے دیا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں الیکشن کمیشنر کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ غیر جانب داری سے الیکشن کمیشنر بننے کے لیے تیار ہیں وہ آئیں الیکشن ہوں اور آج جو فوٹو سٹیٹ اسوسییشن کے عددار جو آج ان کے حافظ مہت ان کا شکریہ بھی دار انہوں نے کیا ہے جو میر پر ازاد کشمیر میں سوشل میڈیا پر اس وقت باز گشتے ہیں الیکشن کی وہ بھی لوگ یہ سن لیں کہ الیکشن انقریب ہونے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ دوہزار بیس میں یہ الیکشن متوقع ہے پھر پتا چلے گا کہ جو انجمن تاجرہ کی صدارت کا تاج کس کے سر سجتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ نصر